اسی طرح سے شخص تھا وہ نگینے پر لکھنے کا دام کرتا تھا تھا وہ اہلِ بیت علیہ السلام کا چاہنے والا اور وزیر نے اس کو نگ دیا تھا ایک اس کو لکھنے کے لیے اور وہ نگ ٹوٹ گیا دو عصتوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ امام کے پاس آیا اور کہا میری جان چلی جائے گی اتنا قیمتی نگینہ تھا وہ ٹوٹ گیا اب نہ سمجھیں کہ وہ زمانے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی نا نگ کی آج بہت حیثیت ہے ہمارے مومنین جب زیارتوں پر جاتے ہیں ہم نے بھی ایک دفعہ کراچی میں انگوٹھی بنوائی تھی بڑی اچھی سی عقیقِ یامنی کی کراچی کی تھی جب ہم پہنچے ہیں قم میں تو ایک مرجے کے دفتر میں عالم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھ کے کہا عقیق ایسی اتارا اتارنے کے بعد دیکھا میں نے کہا کیسا ہے بہت اچھا شیشہ ہے اسی جیسی بات ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بھی جو لوگ بعض دفعہ سادے لوگ زیارتوں سے بڑے بڑے نیلم اور یاقود لے آتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ یہ چار سو دینار کا مل گیا وہ بہت شیشہ ہوتا ہے نہ کہ آج بھی اگر کرسٹل کلیر ہو کوئی ببل نہ ہو کوئی لیئر نہ ہو ایک کلر کا ہو ڈارک ہوئی اتنا بڑا یاقود تو ممکن ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یاقود یہاں بے بیس لاکھ دولار کا ہو اب آپ کو دو سو اور چار سو دینار کا دے رہا ہے مطمئن ہو جائیں شکر کر کے کہ بہت شیشہ دے رہا ہے تو وہ ٹوٹ گیا امام کے پاس آیا امام نے دعا دی کچھ نہیں ہوگا کہا وہ مجھے بلا رہا ہے میری جان لے لے گا کہ کچھ نہیں ہوگا جاؤ جاؤ اب وہ امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ جی میری اس آدمی نے کہ میں نے تمہ بلایا ہے اور بات یہ ہے کہ اس پر کچھ لکھنا لکھانا نہیں میری بیویوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کون لے گا تو میں نے کہا اس کو دو ٹکڑے کر آ دیتا ہوں تو یہاں سے پتا چلا کہ امام کی بارگاہ میں جانا اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مسئلہت ہو تو امام کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ولایت ہے امام ایک ارادہ کریں تو وہ چیز ہو جائے گی لیکن کس کے ازن سے کس کی طاقت سے کس کی قدرت سے کس کی ولایت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے سلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد